نزال بہت دین کو افر کیا ہے سپٹمبر میں پاکستان آنا وہ پورا بیلیگیشن لے کے آنگے اور نیخل میں اس سے بڑا بیلیگیشن پر ہمیں تیاری کر کے یہاں بھی لانا چاہیے کیونکہ آپ کو اصل چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے سپورٹ ملتی ہے اور جب وہ گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرتی ہے اور یہ جو جوائنٹ جیویز جو ہے جوائنٹ بینچز اس کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے تو وہ دونوں کو ہمیں بینفرٹ کرے گی ان کی کئی چیزیں ہیں جو کہ جو ہمکمز ہو رہے ہیں اور یہ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ ہماری سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بڑا زبردست ہماری ٹرپ رہی ہے اب تک اور جو مجھے سائنز نظر آئے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی زبردست یہ اچھی گراؤنڈ ہے تو آپ بتائیں پھر کہ آپ کس طرح کی اور کوئی آپ کی اپزرویشنز ہیں رضاق آپ بھی جو ملے ہیں لوگوں سے آپ بھی بتا دیں کہ کس طرح کی اپزرویشنز ہیں تاشکن میں اس وقت وزیراعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اسبکستان کے درمیان بزنس کے وسیع مواقع موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ بزنس کے لیے نئی راہیں کھولنے میں بہت معاون ثابت ہوگا اس وقت وزیراعظم عمران خان تاشکن میں موجود ہیں اور وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اسبکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں پاکستان اور اسبکستان کے درمیان مضبوط تعلق کی بنیان اس دورے کے بعد جلی ہے پاکستان کے دوران بھی جو ہمارے پاس ہمارے پاس تیار فیبرک تھا جو ہمارا مال تھا اس کی یہاں پر ڈیمانڈ موجود ہم نے دیکھی بٹ وی نیڈ کہ ہمیں اس کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشنز کا سسٹم نہیں ہے اس کے لیے یہاں پر سر سب سے بڑی بات ایلیکٹی سٹی کی جو انسی ریڈ ہے وہ چار سنٹ ہے ہمارے وہاں پر زیادہ ہے انسینٹمز کی آپ نے بھی بات کی پرسیس ویلی اوڈیشن سیکٹر کو سپورٹ کی آپ کی جس طرح جاری ہے اگر یہ اسی طریقے سے لانگ ٹرم چلتی رہی اور وہ ہی ہماری ٹیکسٹائل پولیسی جو ابھی تک آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے اگر سر وہ اپروو ہو جائے تو فیصلہ باد جس نے آپ کو پہلے بھی کر کے دکھایا آج پندرہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ٹیکسٹائل میں جو کی ہیں وہ ہم نے کی ہیں اور اس میں سر بلا شبہ یہ وہی پولیسی تھی جو فیصلہ باد سے ہی جب آپ آئے تھے تو زفر نے اس کو لے کے چلا ہم اس کے ساتھ تھے تو وہی پولیسی ہم آگے لے کے چلے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی اس کے ٹیریف آئے تو پھر اس پولیسی نے آپ کو سر پی بیک کیا پاکستان کو لے کے گئے تو اگر ہم اس کو پچیس بلین تیس بلین ڈالر پہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بیس سے سٹارٹ کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو سر ہمیں اپنے ویلی اوڈیشن سیکٹر کو اور ایس ایم ایز کو سر لے کے چلنا پڑے گا جن کے یہاں پر بہت بڑا سکوپ ہے تو سر اس کو لے کے دیکھنے کی ضرور تینکیو بھی مجڈ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہ اگر کوئی کومن ویر ہاؤس ہماری ایم بیسی کسی طرح ٹی ڈیپ اسٹیبلش کرے تاکہ ایفریقہ میں اور جن کنٹریز میں بینکنگ چینلز نہیں ہیں تو ہماری اس ایسے میز ہیں وہ اپنی پرادکٹ لے کے وہاں پہ چلے جائیں اور ان سے کیش لے لیں اور دوسرا ہمارے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ سٹیٹ بینک سے تھرڈ پارٹی پیمنٹ جو ہے وہ سر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہماری ایکسپورٹس بھی انڈر انوائسٹ ہوتی ہیں جو لوکل ہیں اور کچھ ایسے سپلائرز ہوتے ہیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں جو ہم لوگ کیش پہ کر رہے ہوتے ہیں کیش لے کے آ جاتے ہیں تو وہ سٹیٹ بینک میں وہ ایشو آ رہا ہے اور دوسرا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو پوٹنشل کنٹریز ہیں جہاں سے ہم آگے ڈسٹیبیٹ کر سکتے ہیں پروڈک کو وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اگر کوئی ویر ہاؤسنگ ہو تو ہماری پروڈیوز یہاں پہ آج ہم کیش لے ہیں اور ان سے وہ ڈیلیور وہاں پہ کر دیں تو سر گجرانوالہ فیصلہ باد گجرات سالکورٹ تو یہ ہب ہے ایس ایم اینڈسٹری کا تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل ڈیلیور کر کے دے سکتے ہیں اور میکرو اکنومک پولیسی ساری بڑی زبردست ہیں بوئی ہے ویری انتھیوزیسٹک اور اپٹیمیسٹک انشاءاللہ ہم سارے آنے والے انڈیکیٹرز اپنے اچیف کریں گے سر تینکیو ویری مچ فور دیس گرمیسٹ سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں مزار دوت صاحب کا مزار دوت صاحب کا دیہ پروائیڈ ایک گولڈر اپرچنیٹی فور اس ٹو کم ہے اور یہ جو ازباکستان جو آئے ہیں بڑے عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ہم نے یہاں پرمسٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے آج ہمارے ساتھ بارہ سے زیادہ فارمسٹیکل کمپنیز لیڈن فارمسٹیکل کمپنیز یہاں ہیں اور آلریڈی گیٹس اور ہر بھی ہون یہاں لیڈنگ کمپنیز ہیں جن کی یہ ایکسپورٹ ہے ہم نے یہاں پر آج تین ایمیو بھی سائن کیے ہیں جن ایکس فارما نے سائن کیا ہے ایمیو اور اس کے علاوہ میڈیزار میں کیا ہے اور سٹی فارما نے کیا ہے دیکھ شوز کے ہاؤ ایگر ری آر تو یو نو پینیٹریٹ ان دس مارکت تو بی اونا لائٹر سائٹ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ نے انسینٹیف کم کرنا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ سارا ہمیں اٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکٹوبر میں آپ سے بڑا کاتھ ہوئی تھی اور اس کے نیکسٹے آپ نے جو ینگ ڈاکٹرز فیڈریشن کے ساتھ جو اپنی مہا ایک سپیچ دیتی جس میں آپ نے کہا کہ فاسوٹیکل کو ہم نے ہماری نیبرنگ کنٹری میں ٹونٹی ٹو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور یہاں صرف ٹو ہنڈرڈ میلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے وہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے I am thankful to Rezaak Daud صاحب فیصل سلطان صاحب کے پہلے اس سلسلے کی کڑی یہ ہوئی کہ اس سال بجٹ میں after 15 years we have been able to get excellent relief کیونکہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے سٹینڈرڈس کو ایکپنٹس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتے ہیں اس پہ ہمیں ریلیف ملا ہے which is a first step towards you know expanding export اور secondly یہ کہ جو نیبرنگ کنٹری میں جو ایکسپورٹ زیادہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ contract manufacturing کی بڑی زبردست ان کی پالیسی ہے ہماری بڑی ریسٹکٹیف تھی again with our efforts and with the help of ڈاکٹر فیصل سلطان رزاق صاحب اور ڈراب ہمیں ایک بڑی friendly contract manufacturing policy approve ہوئی ہے صرف اگلے ٹیوزڈے کو اپنے cabinet میں اس کو approve کرنا ہے باقی سبتان ہو چکا اس کا تو یہ اس export کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں اور آپ کا vision بھی یہی ہے ابھی دو issues ہیں ہمارے export کے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں pharmaceutical میں made in Pakistan products ہم لے کے جاتے ہیں and in order to establish our brands we have to compete with neighboring countries وہاں پہ ہمیں لوگوں کو رکھنا ہے consultant ہے لوگوں کو ہم نے لوگوں کی طرحائیں دینی ہیں establish کرنا ہے brand کو marketing expenses ہیں تو state bank جو ہے وہ جو exchange proceed ہے وہ 15% ہے neighboring country میں 50% ہے اور پاکستان میں IT میں 35% ہے تو 15% کی وجہ سے we are unable to establish our brands in exporting countries تو اس پہ آپ کی توجہ چاہیے state banks number one number two جو ہمیں issue ہے وہ یہ ہے کہ drap کا کام جو ہے وہ product کی registration ہے اس کی quality ہے اور یہ چیزیں اس کا کام ہیں export بڑھانے کے لیے ہماری suggestion یہ ہے کہ جو commercial part of pharmaceutical ہے that should go to ministry of commerce which pricing as well as all export کی جتنی commercialization ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو drap میں pharmacist وغیرہ ہیں وہ export کو ہمیں speed چاہیے we need those people focus people جن کا business equipment ہو جو کہ ہمیں help کر سکے export کرنے کے لیے یقین کریں اس وقت جو ہمیں export میں noc's لینی ہے یا registration ہے اگر یہ speed بڑھ گئی یہ relief اور یہ contract manufacturing اپنی جگہ but اگر drap اور یہ جو ہمارا export یہ اس طرف کر دیا آپ نے تو یقین کریں کہ یہ 200 billion US export ہے اگلے 5 سال میں ہم 1 billion US export کرنا شروع کر دیں گے فارمسیوٹیکل تو اس کے علاوہ آپ سے پہلے بھی request کی تھی کہ drap کو functional کریں وہاں کا CEO جو ہے وہ confirm ہونا چاہیے جس جس ادارے کا سربراہ ہی کل اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں ہوں یا نہیں تو how could he take future decision تو kindly اس پہ آپ ہمیں یہ کریں تیسرا export بڑھانے کے لیے ایک سب سے important چیز یہ ہے کہ availability of new products جب تک locally ہمارے پاس نئی products نہیں آئیں گی نہ صرف ہم یہاں grow کر سکتے بلکہ ہم export میں نہیں جا سکتے کہ we are late اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو new molecules یا نئی drugs ہیں وہ approve ہونے کے بعد 6-6 مہینے 8-8 مہینے ہمیں approval نہیں ملتی cabinets ہیں تو وہ ہماری قوم کا بھی نقصان ہے یہ ہماری industry کا بھی نقصان ہے لائف لائن آف اینی فارمس ٹھیکل کمپنی ڈیو پرادکس جو جو کیاب کیا آپ نے بات کی ہم نے تو بڑی جلدی فیصلے کرتے ہیں ہم نے جو recently آ یہ drug pricing وغیرہ اس کے پر ہم نے بڑی جلدی فیصلے کی ہیں جو دوسری چیز ہے ڈرائب کا ایکشلی پرابلم ہے انفورچنی یہ جتنی بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر پرابلم ہمیں سی اوز کوالٹی کا سی او لانا بڑا مشکل ہوگئے یہ نیب کے خوف سے تو اب ہم نیب کے قانون بدلنے لگے ہیں تاکہ ان کو آئیسولیٹ کریں یہ جو ہماری بیوروکرائٹس اور بزنس کمیونٹی ہے تو اس سے پھر ہمیں کوالٹی کے لوگ مل جائیں گے جو ابھی نہیں ملتے ہمیں ہمیں سی اوز پرائیوٹ سیکٹر سے کوالٹی کے ڈرتے ہیں نیب کی وجہ سے آتے ہوئے تو ہمیں ایک پرابلم ہے اچھا ایک پہلی بات یہ میں کروں گا کہ ایمپورٹ سبسٹویشن کا ایک ایشو ہے ابھی ریسنٹلی ڈراب ایمپورٹ پرادکس وہ دوائیاں جو کہ یہاں ہم ساری کمپنیز بنا رہی ہیں اور اگر اس کو ایمپورٹ کی اجازت دی جارہی ہے اور ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو یہ لوکل انڈسٹری تباہی کی طرف چلے جائے گی اور اس میں جب ہم ڈراب سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس یہ قانون ہی نہیں ہے تو ایک ایک ایمپرزول ایک ڈرگ ہے جو کہ پچاس کمپنیز سو کمپنیز بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر سنیں فکر نہ کریں اس کا یہ ہمیں سارا پتا ہے ڈراب کا بہت بڑا ایشو بڑا ہوتا یہ ہم بسکس کرتے رہے ہیں ڈاکٹر فیصل ایک ایسا ہمیں آدمی مل گیا ہے جو سارے ایشو سمجھتا ہے تو یہ فکر نہ کریں ہم یہ ریلائز ہم ریلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارماسوٹیکلز میں بہت زیادہ پوٹینشل ایکسپورٹ کا اور ہماری پولیسیز کی وجہ سے یہ رسٹکٹ ہوا ہوا یہ ہم سب ریلائز کرتے ہیں اب ہم آپ کی ایمپیٹیمنٹس دور کریں گے اور یہ ہمارا پولیسی ڈیسیجن ہے کہ ہمیں فارماسوٹیکلز کو انکریج کرنا اور ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریونیوز لاکے دے گا فرمیٹس ناصر مگو پریزیڈنٹ فیڈریکن پاکستان چیمبر آف کومرس یہ آپ کا جو ڈیسیشن تھا یہاں اتنا بڑا ڈیلیگیشن لانے کا ای ٹھنک it was ورث وائل ریسیپٹیو اور یہاں بہت بڑا ایک سکوپ ہے ہمارے لیے پلس ان کے لیے بڑا ایک راستہ ہے پاکستان سے یہ گوادر اور کراچی پورٹ اور یہ پورٹ کاسم کو یوز کریں ہمارے لیے بھی سینٹرل اسیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک اپورٹنیٹی ہے اب بات یہ ہے کہ رضاق صاحب نے مجھے آج بتایا تھا کہ we are going to sign پی ٹی اے پی فرنیشن پیڈ ایگریمنٹ with them اس کے بارے میں ہمیں بلکل نہیں نہیں پتا کیا کیا آئیٹم ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی پی ٹی اے بننا اس میں جو بھی پروڈکٹ آئے بزنس کمیونٹی آف پاکستان خاص طور پر فیڈریکن جب ایکس بوڈی ہے ہمیں پتا ہونے چاہیے ہم سے کنسلٹیو کنسلٹیو ایک سیکنڈ ہونے چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے جہاں ہم ان کو ریایت دیں اور ریایت لیں ایسا نہ ہماری لوکل انڈسٹری ہٹ ہو کیونکہ جو ہم نے پہلے ایف ٹی اے اس کی ہیں اس میں ہمارے سیور بھی نہیں تھے یہ تو سپٹیمبر تک ہے اور آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا اس کا ڈسکس کرنے کا وہ تو آپ بھی کنسلٹ کیے بغیر یہ ہم ایف ٹی اے نہیں سائن کریں اور ایک آخری بات چھوٹی سے یہ ہے کہ یہ بھی میری ان سے میرا ڈینر میں ہم بڑاکات ہوئی تھی آپ کے پاس جو لوگ پہنچتے ہیں منسٹریز میں وہ ٹین فیفٹین پرسنڈ لوگ پہنچتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں مختلف یہ سیونٹی ایٹی پرسنڈ لوگ نہیں پہنچتے ہیں ہمیں کوئی ٹائم دے ہم نے آپ سے کئی دوار ٹائم مانگا ہے کچھ چیزوں کے لیے جسے یہ گروت ریٹ تین یا چار سے کم از کم سات آٹھ پہ جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈرس ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا تین کیو ویری مچ سمیل آکم شیل جیر سب پہ میں اس پر خوش ہوں کہ میرے خارج میں سارے ہم تقریبہ اٹھے کے بیٹھے ہیں اور آپ فرش بیٹھے ہیں تو ہم آج لیے کہتے ہیں کہ ٹرین کا انجن جیتے ہیں اتنے اٹھا جائے کہ ٹرین کیسے پچھلی چاہتے ہیں میں صرف یہ بزارش کرنے چاہتے ہیں کہ جو انتھیوزیازم آپ نے سر نیٹ کیا ہے اور وہ بلا وجہ میں وہ دونوں ترچتے ہیں اس لیے کہ اپرچنیڈز جتنی ہم ان کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں ہنے میں ملتا ہی لیکن جو ایک امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب اس انتھیوزیازم کو قائم دے رکھنا ہے کنسولیڈیٹ کرنا ہے ریلنٹلس ہونا ہے جب جا کے ہم اس کا فیدہ ہوگا ہمارے لیے گیٹ میں ہے سنٹرلیشن ریپبلس کے لیے آج ہی جو کاریش ہوئے ہیں ہم نے اتنی اس کاریش کے بات اتنی ایک اچھیویٹ کیا ہے یہ کانفیڈیس ایک ہمیں اچھیویٹ کیا ہے اور گرمیٹی گرمیٹ کانٹریکٹس ہوئے ہیں ایک ٹرسٹ ڈیلی اپنا ہے اور ان کو بھی پتا چلا ہے کہ ہم کتنی قریب ایک پاکستان کی سٹریڈیجک چیزوں کے انعوا یعنی ٹرانسٹ ٹائم وائز دیکھیں تو ہم نو دن میں بندگا پہنچتے ہیں ان کو نو دن میں ہم ترمیز تک مال پہنچا کے دیروں اس وقت بھی ہو رہا ہے تو یہ جب ان کو ایک نیا راستے مل گئے ہیں ہمارے لیے سنٹرل ایشن میں بگت سے مل گئی ہیں سر میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ایک کلیٹی آپ کی طرح سے ایسی فرم ہو جو اس کو فورس فلیز ریلیگ ٹرس لکھ کریں تاکہ ہی جو ہی جزبہ اور ہی ترمیز یہ سب جو ہی ایک ترمیز نہ ہو پائے Thank you sir اسماعی ستار پریسیڈنٹ ایمپلوئیس فریڈرشن آف پاکستان It was a wonderful پروگرام and it was a very wise decision of coming to اسباکستان الحمدللہ یہاں کے لوگوں میں بھی انتھوزیازم ہے اور ہماری ٹیم کی انتھوزیازم آپ کے سامنے دو بہت ہی زبردست achievements آپ نے کی billion tree tsunami excellent covid management even better الحمدللہ اب ایک دو چیزیں ہم نے کرنی ہے اگر اس ملک کو ہم نے as per your vision if you want to take it somewhere it has to be through industrialization industries نہیں ہوں گی سارا floor اک جاتا ہے economy کا floor اک جاتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ s e z پہ تھوڑا سا ہم لوگ توجہ دیں بہت سلو ہے کام you need somebody really good to take care of this i mean this space پہ ہو رہا ہے بہت سلو ہو رہا ہے s e z s e z اس کے علاوہ ایک بہت اچھا کام آپ نے اور بھی کیا تر اس کو کچھ تھوڑا سو remodel کر کے we need to prolong for a couple of years بڑا فرق پڑ جائے گا ازبکستان کے لیے لیکن سر ہمارے ملک کو بہت ساری opportunities ملتی رہی ہیں ماضی میں بھی لیکن ہر opportunity ہمارے ہاتھ سے slip ہو جاتی ہے ایک طور صحیح ground realities کو ان کو سامنے نہیں رکھتے پیپر ورک صحیح نہیں کرتے اور اجلک میں جب چیزیں کر دی جاتی ہیں تو پھر بعد میں اس کا وقتحان ہوتا ہے میں سر اس سے پہلے بھی جتنے بھی پیٹی اے اور افٹی اے ہوئے ہیں unfortunately جو ماضی میں بھی ہوئے اور آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے ہیں اس میں business community تو صحیح اعتماد میں نہیں لیا گیا کیونکہ ہمیں تو پھر ground realities کا پتہ ہے سارا دن ہمارا تو دھندائی ایک ہے لوگوں سے ملنا ان کے problem سننا یا خود بھی ہمیں کاروبار میں involved ہیں تو ہمارا environment یہی ہے سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے چائنہ سے افٹی اے کیا آج دیکھ لیں ہم one point nine billion کی export کر رہے ہیں وہ ہمیں انیس billion کی export کر رہے ہیں سو one to ten کی ریشو ہے تو ہم دیکھیں کہ کن ممالک کے ساتھ ہم افٹی اے یا پی ٹی اے سائن کریں امریکہ کے ساتھ کریں تو اچھا لگتا ہے یورپین یونین کے ساتھ کریں اچھا لگتا ہے لیکن جب similar commodities میں جب آپ آپ دیکھ لیجئے یہ آرزز جتنے بھی پی ٹی اے افٹی اے ہوئے ہیں ان کا اگر آپ ریکارڈ مہائے سوائے سری لنکا اور سوائے ایک موریشنس کے کوئی بھی ہماری فیور میں نہیں سارے جو ہیں دوسرے ملکوں کے فیور میں it means کہ ہم نے اپنا ہونگو ماضی میں صحیح نہیں کیا سو میں اب بھی یہی چاہوں گا پریزننٹ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو کچھ بھی کریں ہمیں بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے کریں اور تاکہ ایک اچھا ڈاکومنٹ لکھا جائے اور وہ ون ون سیچویشن ہو دونوں سائیڈ ہوتے یہ بھی ما شاء اللہ بڑے ایکسپورٹ لوگ ہیں اور انہوں نے بڑی ہسپیٹریلٹی کا مظاہرہ کیا ان کی بھی ضرورت ہے ہوت وارٹرز ہمیں بھی ایکسس مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اتیاد بہت ضروری ہے اور اس میں چیمبرز کو فیڈریشن کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ صحیح ڈاکومنٹ آپ تک لائیں صحیح ہمیں تو یہاں پتا لگ رہا ہے کہ سچ ڈاکومنٹ is going to be to be signed shortly تو سر ایک تو یہ تھا اور دوسرا جو ہم سپیشل اکنومک زونز میں جتنی بھی انڈسٹری لگا رہے ہیں وہ صرف پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز کو ایکسس دے رہے ہیں کہ وہ انڈسٹری لگائیں لیکن وہاں جو ایس ایمیز ہیں ان کا کوئی رول جو ہے وہ بالکل ہی مس ہو رہا ہے تو کائنڈلی اس کو بھی ذرہ ریویو کر لیں کہ ایس ایمیز کے بغیر تو میرے خیال میں ملک ایکانومی کو آگے بڑھانا شاید اتنا آسان نہیں ہے سو وہاں تھوڑی سی فلیکسیبلیٹی کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ لوگ بھی سپیشل اکنومک زونز میں آئے وہ بھی اپنا ایک ڈیو رول پلے کر سکے تینکیو گرمیٹ سر جی دونوں چیزیں ایک تو آپ نے یہ ایف ٹی اے کا کام ہے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سپٹیمبر میں سوچ رہے ہیں سائن کرنے کا تو اس سے پہلے وہ آبیسی کامرس منسٹر آپ سے کنسلٹیشنز کریں گے آپ کو ایک بڑا دیکھیں پرابلم ہماری گورنمنٹس کا ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈی جنریٹ کرتے ہوئے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو گورنمنٹ جس طرح فنکشن کرنی چاہیے وہ فنکشن نہیں کرتی وہ بجائے فسیلٹیٹ کرنے کے وہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لوگ اس کو فسیلٹیٹ کریں اور جو ان کا کام ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہومورک کر کے ساری چیزیں کریں وہ آنفورچنٹلی ایک آہستہ آہستہ گورنمنٹ کا سسٹم ہمارا بڑا سلو ہو گیا تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو کامس منسٹر کو لے کے آئے ہیں بزنس کمیونٹی سے جو سمجھتا ہے جو آپ ہی آپ ہی کی کمیونٹی میں سے اور بڑی دیر سے ہیں اور بزنس فیملی سے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا فینانس منسٹر اس وقت آیا ہے وہ بھی بڑا بزنس کو سمجھتا ہے بزنس کمیونٹی سے ہے وہ وہ سارا یعنی ہمیں ایک ایسا فینانس منسٹر ملا ہے جو جانتا ہے کہ آپ بزنس کو پروبورٹ کریں گے تو ہماری ریونیو کلیکشن ہوگی تو ہم یہ کرزیں واپس کر سکیں گے اور آپ نے یہ جو لاس بات کی ایس ایم ایس کی ایس ایم ایس بیٹھی ہے یہ نہیں اس نے ہاں فرینان وہ بیٹھی ہوئی ہے اس نے بیو آئے سے ہم نے بقاعدہ جتنی ریگولیشنز کو گلوٹین کرنے شروع کیا ہے جو جو رکاوٹیں تھی اتنی زیادہ یعنی سپیشلی ایس ایم ایس کے لیے وہ ہم نے کافی طور پر کیا ہے اور ہم ہر میٹنگ کے اندر پھر فیصلے کرتے ہیں کہ کتنے اور انیسیسیری ریگولیشن ہے جس کو کام کریں تاکہ سب سے بڑا پرویم ایس ایم ایز کا یہ کہ اوبر ریگولیٹڈ ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا ان کو فینانس نہیں ملتا تو وہ دونوں کے لیے دوسرے کے لیے شوکت ترین سپیشل پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے ایس ایم ایز کو انکاریج کرنے کے لیے جی حامد زبان آپ بڑے دیر سے کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی وہی سے کرلو آجا کی آواز وزیراعظم عمران خان اس وقت تاشکن نے پاکستانی بسنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں تجارت کے فروغ کے لیے پاکستانی بسنس کمیونٹی کے جانب سے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع پاکستان اور ازبکستان کے درمیان موجود ہیں اور ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے ایک تجویز کے جواب میں کہا کہ بیروکریسی اور تاجنوں کے حوالے سے نیب قانون میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں ڈریپ کے حوالے سے ایک تجویز اور ایک سوال اٹھایا گیا پاکستانی بسنس کمیونٹی کے جانب سے جس کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ڈریپ میں کافی مسائل ہیں ڈاکٹر فیصل ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں اور حکومت پاکستان بھی ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں وفاقی کابینہ کے حوالے سے ایک تجویز کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے بسنس کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ میں عوامی فلاح کے منصوبوں پر فوری فیصلے کیا جاتے ہیں اور پاکستان میں فارماسیوٹیکل کے شعبے میں بہت صلاحیت موجود ہے وزیراعظم عمران خان تاشکن میں اس وقت پاکستانی بسنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں اور تجارت کے فروغ کے لیے پاکستانی بسنس کمیونٹی کے جانب سے مختلف تجاویز بھی پیش کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان پاکستانی بسنس کمیونٹی سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں پاکستانی بسنس کمیونٹی کے جانب سے کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں جن کا وزیراعہ سمی عمران خان جواب دے رہے ہیں جانے کی ضرورت ہے تاکہ پرائیم منیسٹر ادھر چلا جائے ابھی تو تم پرائیم منیسٹر کے پیچھے آ رہے ہونا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی ملک میں بزنس کمیونیٹی کو فائدہ ہوگا میں ادھر بھی چلا جاؤں گا وہ ہم آپ کو امریکہ لے کے جائیں گے جہاں سے ہم نے فری ٹریڈ لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا یہ نکل جائے تو اس پہ آئیں گے شاہ صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی میں کل گیا بخارہ آپ بھی جا رہے ہیں میں شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پہ انہوں نے ساٹھ ساٹھ ہزار ہیکٹر کے اوپر ایک ایک آدمی کو انہوں نے کلسٹر دے دیا سو امیجن دیٹ آؤٹ کہ ہم دس اکر دیتے ہیں اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے سکسٹی تھاؤزن ایکر ہر چیز زمین گورنمنٹ کی ہے انہوں نے اس کو لیز کی ہوئی ہے اور لیز کر کے اس کی مینجمنٹ ساٹھ ہزار ہیکٹر پہ ایک آدمی ہے ہزار کلو گرام پر ہیکٹر کی ایل لے رہے ون تھاؤزن کلو گرام اور اس کی مینجمنٹ ایسی ہے کہ اس کو ساٹھ سینٹ کی روئی کلسٹر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکسٹائل میل کو لے لو ہم نے جب انہوں نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے سو میلوں کو کلسٹر پہ لی ہوئی ہیں ہم کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ اب ہم نے دھاگہ ایکسپورٹ نہیں کرنا ہم نے کپڑا کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کیونکہ ہمارے پاس جو پروسیسنگ کی پانچ بلین ڈالر کی نئی انڈسٹری آ رہی ہے اور دھاگہ کپڑا شارٹر ہے تو ہم نے کہا ہم آپ کے پاس تین ریجنز جو ان کے سب سے بڑے تھے کاشکر، نامگان اور بخارہ جہاں آپ کل جا رہے ہیں تینوں جگہ پہ ہم نے ان کے ساتھ ایمو یوز کیے ہیں کہ سپنننگ اور ویونگ دونوں لیں گے تاکہ ہم اپنا کپڑا فیڈ کریں تاکہ ہماری پروسیسنگ ملز آگے چلیں لیکن یہاں کارٹن ساٹھ سنٹ کیا تو جو پوائنٹ رزاق صاحب کو انجم کہہ رہے ہیں اور ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سنٹ کی روئی اور تین سنٹ کی انرجی اور ون ڈالر کی گیس اس کے اوپر یہ اپنی سپننگ اور ویونگ ہم تو ایک ایک لاکھ سپنجل کی تین میں لگا دیں گے بہت یہاں پہ اتنی پروڈکشن ہے جتنی پاکستان میں so it is a very very sensitive step which we have to really look at how we need to move on ہماری کارٹن کی کاسٹ آج کے دن چار سو کلوگرام ہماری پر ایکٹر ہیل رہ گیا ہے یہاں ہزار کلوگرام تو چار سو کلو کے سامنے میرا فارمر جب اس کو میں نوے سنٹ بھی دے رہا ہوں تو وہ کارٹن نہیں ہوگا رہا وہ کہتا ہے مجھے وارا نہیں کھاتا مجھے تو ایک لاکھ روپے ایکر نہیں بچتا جبکہ دوسری کراپس میں ڈیڑھ لاکھ روپے بچتا ہے ایک ڈالر پچھلے سو سال میں پہلی دفعہ قیمت ہوئی ہے جو اس وقت کارٹن کی قیمت ہے اس پہ بھی ان جگانے کو تیار نہیں ہوا آپ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہم فارمرز کے پاس گئے ہیں اس دفعہ بیج میں نے جو پہلے آیا تھا میں فیبری میں میں نے نامگان سے آ کے یہاں بیج تین علاقے کا وہاں پہ لگوا دیا امریکہ سے بیج وہاں پہ لگ دیا بٹھ ہمیں چار سے پانچ سال لگیں گے کیونکہ پیچھے بہت ٹائمز آیا ہوگی بٹھ ہم نے اس سال لگا دیا بیج ہمیں نئے ایریاز کارٹن میں کے پی کے میں بلوچستان میں ہمیں بھی جو ہے وہ کوپریٹ فارمن کرنی پڑے گی سب کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اگر شاہ صاحب کل جا کے اسے دس منٹ دیکھ لیں سلطان اوف کو تو ساٹھ ہزار ایکٹر ڈیڑھ لاکھ اکڑ کے اوپر ایک فارمن مینج کر رہا ہے اسی کمپیوٹر سکرین پہ اور ہزار کلو گرام ایکٹر دے رہا ہے ایک ایک فیلڈ کو اس کو پتا ہے کہ میرے بھر مکی کہتے ہوئی مائی پوائنٹ ہے ہم اگریکلچر میں بہت پیچھے رہ گئے اور وہی ہماری انڈسٹری کو رکے گا ہم اعزائے ہیں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں فارمسوٹیکل شعبہ ہے اور بہت سارے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پاکستان ایز اوف ڈوئنگ بزنس کے تحت کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان وہی تمام سہولیات اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک جو تاجر مقیم ہے پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے بزنس کمیونٹی ہے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستانی تاجروں کو بھی جو بیرون ملک مقیم ہے اور بیرون ممالک مقیم تاجروں کو بھی جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں بے پناہ بے شمار مواقع موجود ہیں وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے آج آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں بھی تجارت کے حجم میں اضافے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح سے تجارت کے مواقع کو بڑھایا جا سکتا ہے تجارت کے والیوم کو حجم کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کی پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تاشکن میں اور کمیونٹی کے جانب سے بھی مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ کن تجاویز کو فالو کرتے ہوئے تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے اور جو پاکستانی بسنس کمیونٹی اسپکستان میں موجود ہے ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور ان مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے خاص طور پر سمال اور میڈیم انڈسٹریز کے فروغ اور ایس ایم ایس کے شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے بات کی ہے بسنس کمیونٹی سے مخاطب ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ ایس ایم ایس کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجراز کا وفاقی کابینہ کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا وزیراعظم عمران خان نے اسپکستان میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وفاقی کابینہ میں فوراں سے یہ فیصلے کیا جاتے ہیں ان فیصلوں کو لٹکایا نہیں جاتا اور بیروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے جو نیب قانون میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے اسپکستان کے پاکستانی کمیونٹی کو یہ خوش خبری سنائی ہے کہ جو مسائل ہیں تاجروں کو کچھ قوانین کے حوالے سے تو بیروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قانون میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور اسپکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ خاص طور پر تجارت سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی فائدے مند تصور کیا جا رہا ہے اور یہ اسی ایکسپیکٹیشن حیثے یہ امید وابستہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور عزبکستان کے درمیان سٹریٹیجک شرعہ داری سمیت تجارت سرمایہ کاری دفاع سمیت مختلف شعبوں میں فروغ حاصل ہوگا مختلف شعبوں میں کیونکہ آج مختلف انہی تمام مختلف شعبوں پر تعاون کے سمجھ ہوتے پر دستخط بھی ہوئے اور کچھ تیر پہلے ہی وزیر اطلاعات و نشریعہ چودیف عواد حسین نے بھی تاشکن میں پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو انہوں نے کہا کہ ایک سو تیس افراد پر مشتمل بسنس مین کا وفت پاکستان سے ساتھ آیا ہے اسپکستان اور یہاں پر اسپک تاجروں سے اور بسنس کمیونٹی سے ملاقات بھی رہی اور ایک بسنس فورم کا انکات کیا گیا جو کہ بہت ہی زبردست رہا جس کا بہت اچھا فیڈبیک ملا دونوں جانب سے چاہے وہ پاکستانی بسنس مین ہو یا پھر اسپکستان کے بسنس مین ہو دونوں جانب سے اس فورم کو سراہا گیا اور دو بلین کے ایکریمنٹس سائن کیے گئے ہیں یہ بتایا گیا وفاقی وزیر تلات و نشریات چہدی فواد حسین کی جانب سے تاشکن میں وزیر عظم مران خان پاکستان بسنس کمیونٹی سے مقالمہ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں ایس امیز کو درپیش مسائل کے حوالے سے خاص طور پر وزیر عظم مران خان کا کہنا تھا کہ ایس امیز کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں میں اچھا خاصا پوٹینشل لگتی ہے اور اس کو بھی ہم مزید بہتر انداز میں دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں دنیا کے داجروں کو پروسس کر کے ہماری جیسی کمپنیز اس کو ایکسپورٹ کر دیں سر میں آپ کو مینشن کروں کہ ہماری جو ہماری کمپنی کی جو ایکسپورٹ ابھی گئی ہے جو لاسٹ شپمنٹ گئی ہے وہ پائیو ہنڈر ٹنز کی تھی اور یہ ایک وہ پروڈکٹ ہے جو ہمارے گٹرز میں بس ہم پھینک دیتے ہیں مزید اعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے مشترکہ مواقع تلاش کرنے چاہیے پاکستان اور ازباکستان کو آگے بڑھنے کے لیے تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے سرمایہ کاری دونوں ممالک کے سرمایہ کار دوسرے کے ممالک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں بے شمار بے پناہ مواقع موجود ہیں خاص طور پر لیڈر انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل ہے زراد کا شعبہ ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ پوٹینشل لگتا ہے ستر فیصد ایکانومی بلواستہ یا بلاواستہ پاکستان کی زراد سے منسلک ہے تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی بے شمار مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے عزبک تاجروں کو سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے پاکستان میں اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے پاکستانی بزنس کمیونٹی بھی پاکستان میں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے جو اب موجودہ حکومت نے دیئے ہیں بصیر آسم عمران خان اس وقت موجود ہیں تاشکن میں اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں مقالمہ جاری ہے اور وزیر آسم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور اس پاکستان کے دنمیان مختلف منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو یونگ فیمل انٹرپنیوز کو تھوڑا فچیلٹیج کریں تاکہ خواتین بھی آگے آسکیں اور بزنس میں فچیلٹیج کریں پرائمیر سو صاحب میں شایٹ دو منٹ بات کروں گا جی انسار سر آپ نے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ رزاق دو صاحب کا انہوں نے ہمیں اپرچنیٹی دی ہے میں صرف دو چیزیں آپ کے نالج میں لے کے آوں گا یہاں پہ سر ہم لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کی جو انٹریسٹ ہے وہ فارماسیوٹیکل پرادکس میں ہیں اس کی سر سب سے جو بہتر ہم جی سر اچھا سر اس میں رزاق صاحب کے ساتھ صبح یہاں کا جو ڈراغ ایڈنسٹریشن کا ہیڈ ہے میرے سے اور رزاق صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریجن ہے سارا یہ سکس بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے اور یہ ان کی ساری نظریں ہماری طرف ہیں تو وہاں سے سر اگر ہم بلک امپول لوکل ری پیک کریں یہاں پہ لوکل لینگویج میں تو سر یہ ہمارے لیے ویلیو ایڈیشن بھی ہوگا اور یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہوگی اور بڑی جلدی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بنا سکتے ہیں دوسرا سر یہ ہے کہ میری کمپنی نے میڈیزین نے ایک ایمو یو سائن کی ہے جس طرح بھی انہیں بات کی ہے سر ویدن ٹو ڈیز ہم یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمارے سے بات کی ہے اور ایگریمنٹ تیار کی ہے اور سائن کرا لیے سر وہ اتنی تیزی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے یہی ریکرسٹ ہوگی جس طرح ہمارے چینمن نے بات کی ہے کہ ہمیں ڈریپ سے جو ایکسپورٹ ہے وہ ادھر آجے ٹریڈ میں تو یہ ہمارے لیے سر بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں سر بہت شکریہ جائے آپ میں صرف دیکھیں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ہماری پوری کوشش ہے کہ بزرس کمیلیٹر کو فسلٹیٹ کریں لیکن آپ سے یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ خدا کے واسے ٹیکس دینا شروع کریں مزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی مزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی